بسم اللہ الرحمن الرحیم بار ایسوسیشنز کو عدلیہ مقالف کھڑا کرنے کے لیے کروڑوں روپے فنڈز دینے کی منظوری دے ڈالی بینچ کو مضبوط کرنے والی بار کانسلز اپنے ہی چیف جسٹس پر لسانی تاثب کے الزمات لگانے پر اترائیں صدر اسلامباد بار کانسلز جاوید اکبر شاہ کی دھونس دھمکی اور بتتمیزی کے ذریعے احتساب عدالت کے جج سے ریلیف لینے کے کوشش اپنا وقالت نامہ جج کی میز پر پھینکا اپنے معاقل ملزی منصور رضا کو کمرہ عدالت سے لے کر چلتے بنے اس کے ساتھ ساتھ واجد زیا پر خاجہ حارس کی جرہ جاری شریف خاندان نے ایک نیا حربہ اپنا لیا حکومتی وزیروں کو پیچھے ہٹا کر میڈیا کو ہی اپنے دفاع پر لگا لیا احتساب عدالت شریف فاملی کیس کور کرنے والے چند ریپورٹرز نے شریف خاندان کے دفاع میں اپنے اپنے موچے سنبھا لیے صحافی کو احتساب عدالت کے باہر سوال کرنے پر دھمکیاں دی گئیں جج محمد بشیر بول نہیں سکتے واجد زیا ٹی وی پر آ نہیں سکتے جبکہ حکمران جماعت کے بیانیے کی یک طرفہ تشہیر جاری ہے تفسیر سے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے پروگرام کے جب دوسرے سے کی جانے بڑھیں گے تو بات ہوگی چودری نصار اور شہباز شریف ملاقات کے اندر اصل کہانی آخر ہے کیا اور کیا چودری نصار اب سیاسی اننگز نون لیگی ہلمٹ پہنے بغیر کھیل پائیں گے اس کا سوال کا جواب بھی جاننے کوشش کریں گے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈیویینڈ کی کمال پالیسی سابق سیکیٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی سید ابو آکف کو موسمیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پینتیس سے زائد غیر ملکی دورے کرانے کے بعد سیکیٹری برائے وزارت بین اس صوبائی رابطہ تائنات کر دیا گیا سابق وزیر تجارت خورم دستغیر کا سرکاری خرج پر چار برسوں میں اتالیس غیر ملکی دورے کر ڈالے مگر ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام رہے اس پر بھی تفسیر سے بات کریں گے اور پرگرام کے آخری حصے بھی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا نیجے بینکوں کی جانب سے ریٹائر ملازمین کی کم سے کم پینشن آٹھ ہزار کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر سخت اظہار ناراض کی یو بی ایل الائٹ بینک حبیب بینک اور ایم سی بی کے سربراہان کو طلب کرنے پر بینکوں کے سربراہان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کے لیے تحریری طور پر یقین دہانی بھی کرا دی بینکوں کی جانب سے جو نظر سانی کی درخواستیں تھی انہیں مسترد کر دیا گیا بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے آمیر صاحب اور آپ سے میں سٹارٹ روں گی لیکن اس کی شانی بڑھنے سے پہلے جو آج صدر اسلامباد بار کانسل نے کیا احتساب عدالت کے جج کے سامنے ان کی میز پر اپنا وقالت نامہ پھینکا بار بار بلائیا گیا مگر اپنے ملزم کو لیور چلے گئے یہ کیا ہم صاحب عدالت میں یہ جو ہے تیس پینتیس سال سے ایک ملک میں ایک پولیٹیکل آرڈر ہے جس کے حصے دار جو ہیں وہ وقلا بھی ہیں بینیفیشری ہیں بڑے لوگوں نے بڑے اس میں کروڑوں اربوں روپے کمائے وقالتیں چمکائیں سیاستیں چمکائیں ٹریڈر ہیں پھر بزنس مین ہیں پورے معاشرے کی ہر طبقے کا ایک کورا اس کے در گروہ ہے جو نیٹورک ہے جن کا ساروں کا وہ تیس پینتیس سال کا وہ ہلنے جا رہا ہے درارے پڑ رہی ہیں اس میں تو اس کو روکنے کے لیے آسان کامی تھا یہ نواز شیف صاحب کے خلاف فیصلہ دینا اور مزید ان کی تفتیش کرنا یہ اسی لیے پہلے نہیں ہو پایا کہ یہ ناممکن تھا تو اب کیونکہ ان کی اپنی حکومت میں ہو رہا ہے عدلیہ کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پر وہ اعظام تو لگا رہے ہیں مگر وہ تو عدلیہ کے ذریعے رہا ہے تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یا کسی اور کو سیکورٹی دینی پڑے گی زیادہ اعتصاب جسٹس مشیر صاحب کی کیونکہ وہاں پہ ایک محول تناوکہ ہے ایک پریشر ہے میرا خیال ہے ان کی جان کو خطرہ ہے کہ آج اس طرح سے یہ خبریں ہم دیکھ رہے تھے کہ جاوید اکبر شاہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہے کس طرح سے انہوں نے بتتمیزی کی اور پھر ایک ملزم کو بغا کے لے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محافظ ہیں کالے کوٹ والے ہیں وکیل ہیں یہ قانون کی ان کو حفاظت کرنی چاہیے اور وہی جو ہے وہاں پہ گھنڈا گردی کا محول ہے اس سے پہلے یاد ہوگا کہ آپ کو ایک پولیس والے کو تھپڑ مارے گئے تھے وہاں پہ اس کے بعد ایسن اقبال صاحب نے بہت ایک دفعہ ڈراما کیا گیا تھا تو وہاں ایک پورا محول انہوں نے بنا دیا جس کو ٹوٹلی انہوں نے کنٹرول کیا گیا ہے اسی طرح ہی اس کی کوریج ہے کوریج اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل ایک اس میں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک بیوکوف آدمی جس کے نام واجد زیاہ ہے اور بہت چلاک ان کے وکیل ہیں اور نواز شیف صاحب اس کے انٹرپریٹ کر دیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کلین چٹ دے لیا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ تاثر دینے کچھ کر رہے ہیں حالانکہ ہم دہراتے رہتے ہیں کیونکہ یہ روز دہراتے ہیں ہم بھی دہراتے ہیں کہ واجد زیاہ صاحب نے کچھ پروو نہیں کرنا واجد زیاہ نے یہ ایک چیز پروو کر دی اور جی آئی ٹی نے کہ جناب ان کے یہ پاک ایونیو کے اپارٹمنٹس کے علاوہ ان کے یہ ملے بھی تھی ان کی بھی منی ٹریل نہیں ہے اب انہوں نے سیدھیں دکھانی ہیں واجد زیاہ نے کوئی چیز پروو نہیں کرنی مگر وہاں پہ انہوں نے اتنا کنٹرول رضان رکھایا بھائی کہ ٹکر کا کہ وہ مقصود صحافی ہیں وہ ان سے مقصود سوال کرائے جاتے ہیں مقصود اس کی ہیڈ لائن اور ٹکر لگائے جاتے ہیں اور اس میں بچارے دو چار انہوں نے ذکر کیا تین ہے چار نہیں ہے تین ہے ایک لحاظ سے تھوڑی سی بدکسمتی بھی ہے کہ ہمارا میٹی اتنا پارٹیزن ہو گیا بھائی کہ ایدھر کے ہو گئے ہیں تو ایدھر کے ہو گئے ہیں تو یہ نون لکھ کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے نواز شیف صاحب کا ہمیشہ سے کہ ان کا ایک دربار ہوتا ہے اس میں میں اگلا صاحب ہمیں کبھی بلائیتے ہی نہیں ہے کبھی اور اگلتی سے کوئی سامر صاحب بات پوچھ رہا ہوں آپ اور میں ان کا درباری بن جائیں گے اگر ہمیں بلائیں تو نہیں بلائیں گے تو سوال کریں گے نا اس لیے آپ نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا اس کی ایس او پیز ہیں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کو بنا لیتے ہیں عظیمے بھی ایسے تھا ایک دفعہ شاہین سے بائی صاحب نے ان سے پارلیمنٹری گیلری میں پارلیمان میں سوال کر لیا تھا نواز شیف صاحب ایک پانچ منٹ گھوٹتے رہے پھر وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے کہ پیپلز پارٹی والوں سے سوال پوچھ کے آ جاتے ہیں تو ان کو عادت ہی نہیں ہے کوئی ذرا صاحب ہی چھپتا وہ سوال کر لے تو اس لیے ان کے سار جو بلائے جاتا ہے دربار میں اپنی مرضی کے صاحب ہی ہوتے ہیں اسی طرح چوری نصار کے ان کی کیابنٹ والے بھی وہ ملتے ہی اپنے مرضی کے لوگ ہیں اپنی مرضی تو دو تین بچارے صاحب ہی جا کے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سوال کر لیں تو وہاں کل کل پڑھ جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے جیسا کہ اسی پیٹن پہ ان کی صاحب زادی بھی چل پڑی ہیں میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کا آج بیان چل رہا تھا کہ بدتمیزی کے سوال کرتے ہیں اب وہ بدتمیزی کا کیا ہے صاحبی کا کام سوال کرتے ہیں ریپورٹر کا کام سوال کرتے ہیں مگر اوورال ایک پیٹن جو نظر آ رہا ہے کل صاحب کے پہلے یہ شروع ہو رہی تھی کہ پریشر انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ صاحب دالہ کے جج پہ اب یہ ایک لارجر پور یہ کانسپرسی جا رہی ہے جس میں بہت ہی غطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ بھی ججز کو کہ یہ ان کے ہیں یہ دوسروں کے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ ان کے ہیں جو کہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ سپریم کورٹ کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے اور ججوں کو تفریق کریں گے کہ جناب یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان بار کانسل بدکسمتی کی بات یہ ہے ہماری بارز جو ہیں ہمیشہ سے اچھی بات ہے کہ پلٹیکل کلچر ہے ابھی وہ اتنے پارٹیزن ہو گئی ہیں کہ ڈائریکٹلی اور وہ اس کی تفصیل کا سب بتائیں گے کہ کیسے ان کو کرپٹ کیا گیا کہ جس طرح کامران مرتضی صاحب ہیں جو کہ وائس چیئر مینسٹر پاکستان بار کے وہ سینٹ کا الیکشن ہا رہے ہیں ان کی بیگم صاحبہ ایم این اے ہیں وہ کلیرلی ایک پلٹیکل پارٹی گورنمنٹ کی الائب سیاست دان ہیں تو وہ جب ان کی نمائنگی کرتے ہیں اپنے بار کی تو وہاں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بار کا شنید یہ ہے کہ جسٹس دوست محمد خوصہ صاحب جو ریسلی ریٹائر ہوئے ہیں انہیں ریفرنس نہیں اپنا انٹرٹین کیا تو ان کو بلائے جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ وہاں پر تقریریں کروائی جائیں گی باقی ججز کے خلاف اور یہ اسی طرح پشاور والوں نے بار کانسل کے جو وہاں کا چپٹر ہے انہوں نے ایک تنقیدی قسم کا پہلے نوٹ کیا ہے پھر بلوچستان سے آ چکا وہ ہے تو وہ ایک بلائج علاقے گراچی سے بھی آ گیا وہ ہے مختلف حیلے بہانے کہ جناب یہ ججز کے خلاف تخت لاہور کا انتظار ہو رہا ہے تو یہ جو بار کانسلوں کو اور وکیلوں کو یوز کر کے اور وہ ایک پورا ایک جو ایک ماحول کریے جا رہا ہے اس میں کسی کی بھی جیت نہیں ہے اور جمہوری نظام کی سو کارڈ جو ہمارا ہے وہ تو بلکل بھی نہیں ہے اداروں کی بیزتی کر کے یہ ان کی فتح نہیں ہے چلی بار کانسلس کے بات اور اکلاس صاحب صدیق جان بھی مرسط مطلب میرا خیال ہے اس سے پہلے آمر صاحب دو چر بڑے اہم ایشوز ہیں جس پہ صدیق جان کی میرا اپینیاں لینی ضرور ہے صدیق نے پچھلے دنوں کچھ نہ اس پہ ریسرچ کی تھی جو میں اس پہ آتا ہوں صدیق سے پہلے بات ہم کر لیں کہ بار اسوسییشنز نے جو اپنے دو بڑے پوائنٹ بنے ہیں آمر صاحب جو چار شیٹ کیا جارے ہیں سپریم کورٹ آ پاکستان کو وہ دو بڑے اہم ہیں تینوں میں نے ان کی ان کی ریزولوشنز پڑھ لی ہیں یہ پشاور کی بلوچستان اور کراچی کی یہ میرے سامنے پڑھیں میں نے پڑھیں ہیں ایک چیز ان میں کامن ہے باقی میں دعات ہوں کیا کامنیلٹیز ہیں انہوں نے جناب کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے اور ایسے دوست مند خوصہ صاحب پہ بھی ہوئی تھی تو جناب انہوں نے پنامہ پہ ججمنٹ پہ کچھ انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آ ویو دیا تھا ایمر علی وہ کیا نام علی احمد کورس ماشاءاللہ بڑے سمجدار آدمی میں سمجھتا تھا ان کو انہوں نے بھی یہی پوائنٹ آ ویو لیا ہے کہ جناب کے جب سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس پہ آکے انہوں نے کامنٹ کیے تھے کہ جی بڑا کمزور فیصلہ تھا یہ پنامہ کا تو چیف جسٹس نے ان کے خلاف فوری طور پر ایک پرانی اپلیکیشن پڑی تھی اٹھا لی تو صدیق جہاں نے بڑی ایک خصورت اس پہ ریسرچ کی ہے میں ذرا یہ پہ ان سے ذرا پوچھ لیتا ہوں جن کے خلاف ہاں سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہو رہی جا رہی ہیں اگر ہیرنگز ہو رہی ہیں جن کے خلاف درخواستیں ہوئی ہیں یا کچھ اور ججز بھی ہیں میرے اکل صدیق جہاں کے کہا کے پاس بہت سارے اچھے کچھ فیکٹس ہیں ذرا انہیں سے آگے سنجھیں صدیق آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ایک پرابگیشن شروع کر دی گئی ہے اس میں کتنی سے چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آکے پنامہ پہ جب انہوں نے ریمارکز دیا تو اگلے دن چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف فائل کھول لی ذرا ہمیں اس پہ انلیٹن کریں گے کہ کیا اصل کہانی ہے جی کلاس صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کی طرف ہوں گا جو آپ نے کہا کہ جو ایک پورا بیانیاں بلٹ کیا گیا ہے علی احمد کور صاحب کو سن لیں یا بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو سن لیں بڑے بڑے دانشواروں کو سن لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب پنامہ ججمنٹ کے حوالے سے کہا کہ پنامہ کا کیس تو لندن فلیٹس کا تھا لیکن فیصلہ حقامے پر آیا تو حقائق یہ ہیں کہ یہ جو ریمارکز تھے یہ آئے تھے بیس مارچ کو لیکن ان کے خلاف جو ایک درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے جو لگایا گیا تھا اس کی اجازت دی گئی تھی تیرہ مارچ کو سات دن پہلے چیف جسٹو پاکستان نے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑے دانشوار ہیں بڑے کانسٹوشنل جہاں ایکسپارٹ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لیڈر ہیں بڑے میرے جیسے انکرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس مارچ کو کومنٹس یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پنامہ پہ اس سے سات دن پہلے ہو چکا تھا اس کا پنامہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آلرےڈی وہ ٹیک اپ کر چکے تھے ان کے خلاف جو اپلیکیشن نہیں تھے اور اکیلا رہی تھا یہ مقدمہ اور بھی کافی اس طرح کے مقدمے اس کی بھی تفصیل بتائیں جی بلکل یہ بلکل سات دن پہلے ہو گیا تھا اور اگر میں اس کیس کا آپ کو بیک گرونڈ مختصر بتا دوں اور اگر آپ یہ بیک گرونڈ سننے کے بعد جو بار کانسلز کے الزمات ہیں چیف جسٹو پاکستان پہ ان کو سامنے رکھیں گے تو آپ اندازہ ہوگا کہ بلکل منگھڑت ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں یا تو یہ بار کانسلز ان حقائق کو جو حقائق ہیں ان کے بارے میں لا علم ہیں اور اگر لا علم نہیں ہے تو یہ ایک سازش ہے جس کے تحجیس سارا کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائد نیسا صاحب کو پانچ اگست دوہزار نو کو چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ بنایا گیا تھا اس کا بیک گرونڈ یہ تھا کہ تیس جولائی دوہزار نو کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین ممبر دوہزار ساتھ کو پرویز مشرف کی لگائی گئی امرجنسی کو وہ غیر آئینی قرار دیا تھا پرویز مشرف کے تمام اقدامات کو کال ادم قرار دیا تھا اور انہی اقدامات میں سے ایک جو معاملہ تھا وہ پیسیو کے تحت حلف اٹھانے والے ججز کا تھا جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا جنہوں نے ججز نے پیسیو کے تحت حلف اٹھایا تھا ان کو فارق کر دیا جائے تو اس وقت بلوستان کے تمام ججز ایسے تھے جنہوں نے پیسیو کے تحت حلف اٹھایا تھا جب وہ تمام ججز گھر چلے گئے اور بلوستان ہائی کورٹ خالی ہو گئی تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برہ راس بلوستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا مطلب پہلے وکیل تھے میں ساری آپ کی بات کارٹ رہا ہوں مطلب آپ یہ کہنے عام آدمی کے سمجھ کے لئے کہ پہلے وہ وہاں پہ وکیل تھے بلوستان بار کے وکیل تھے کوئی جج نہیں تھے ان کو برہ راس اٹھا کے انہوں نے ہائی کورٹ کا انہوں نے چیف جسٹس لگا دیا تھا پہلے جج لگتے تھے وہ جج کی وجہ پہلی دفعہ ہوا کہ ڈائریکٹلی سیچوئیشن ہی تھی کہ جج کے علاوہ ان کو ڈائریکٹلی چیف جسٹس لگا دیا گیا جی جی بالکل اور یہ جو ریاض انیف راہی کی پیٹیشن ہے وہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کو جب دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ لائے گیا تو ان کے سپریم کورٹ آنے سے جو باقی ہائی کورٹ کے ججز تھے جو ان سے سینئر تھے وہ اب سینئرٹی میں ان سے جونئر ہو گئے ہیں اور یہ غیر سنجیدہ قسم کی پیٹیشن تھی اور یہ جو پیٹیشن لگنے کی وجہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی ایک اپنے پرگرام مقابل میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی پاکستان ایک لسٹ بنائی ہے ایسے کیسز کی جو بہت پرانے پڑے ہیں جو غیر موثر ہو چکے ہیں اور خاص طور پر کچھ پیٹیشنرز ایسے ہیں مولوی اقبال حیدر صاحب کی طرح شاید اور اگزئی کی طرح اور اسی طرح یہ ریاض حنیف رائی صاحب بھی ان شخصیات میں سے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ ہر معاملے کے اوپر پیٹیشن ڈالتے ہیں محمود نقوی صاحب بھی ہیں عزر صدیق صاحب بھی ہیں محمود نقوی صاحب بھی ہیں میرا خیال ہے جی جی بالکل یہ سب وہ شخصیات ہیں جنہوں نے درجنوں بلکہ میں اگر کہوں کہ سینکڑوں پیٹیشن ڈال رکھی ہیں تو چیرسوہ پاکستان اب ان کی پیٹیشنز لگا رہے ہیں اور اب تک پچھلے چند دنوں میں محمود افتر نقوی کی پچپن پیٹیشنز جو ہیں وہ سبریم کورٹ خارج کر چکی ہے تو یہ اس میں آیا تھا اور جب یہ پیٹیشن لگائی گئی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جسٹس قاضی فائزر کے لگا اس لئے سازش ہے پہلا یہ کہا گیا کہ انہوں نے پنامہ کے خلاف ریمارس دیئے اور دوسرا یہ کہا گیا کیونکہ ان کا تلق بلوچستان سے ہے تو ایک چھوٹے صوبے کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اگر میں آپ کو پچھلے ایک ماہ میں بتاؤں تو کم از کم چھے ججز کے خلاف مختلف درخواستیں آئیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو چیف جسٹس الہور ہائی کورٹ کے ان کے خلاف بھی درخواست شاہد اور اگزئی نے دائر کی شاہد اور اگزئی کی درخواست ناصف خارج ہوئی بلکہ شاہد اور اگزئی کے سبریم کورٹ داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی کہ آپ اس طرح کی غیر سنجیدہ قسم بھی درخواستیں دائر کرتے ہیں اسی طرح جسٹس فرو خرفان جن کا نام پنامہ لیگس میں آیا اسی طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان دونوں کے خلاف بھی پانچ رکنی بینچ نے چار دن تین چار دن تک مقدمہ سنا اسی طرح کل جسٹس مزر عالم میاں خیل ان کا تعلق بھی کیپی کیسے ہے ان کے خلاف بھی ایک درخواست تھی جو کہ سنی گئی اور اسے خارج کیا گیا جسٹس مزر عالم میاں خیل پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق کیپی کیسے ہے تو اس لئے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن یہ سارا بیانیاں جسٹس قاضی فائز عزیز صاحب کے حوالے سے بلٹ کیا گیا اور ان کے جو پنامہ کے حوالے سے ریمارک سے ان پر ان کے حوالے سے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے ایک ماہ میں کئی ججز کے اور یہ ریاض حنیف راہی جو جسٹس قاضی فائز عزیز صاحب کے خلاف آئے ہیں انہوں نے کچھ اور ججز کے خلاف درخواست دائر کی تھی جو کہ جسٹس قوصہ کے پہنچ نے دو ہفتے پہلے سنی ہے تو یہ نہ ہی کوئی سازش ہے نہ ہی اس کی کوئی ٹائمی کا مسئلہ ہے اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز پاکستان چند روز پہلے جب اسلامباد بار کونسل کے ایک پرگرام میں گئے تو وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز پاکستان میاں ساکم نصار صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ ججز کے خلاف جو درخواستیں التوا کے شکار ہیں ان کو نہیں نمٹا رہے تو انہوں نے یہ میڈیا پہ موجود ہے انہوں نے اپنی تکلیر میں کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جون تک ججز کے خلاف جتنے بھی درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ کر دیں گے فیصلہ ہم نے میرٹ پر کرنا ہے ان کے خلاف جو بھی فیصلہ آئے لیکن جون تک فیصلہ کر دی جائے گا تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جسٹس قاضی فائز لاشت یہ کنفرم کر دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ جو پیٹیشن آئی بھی ہے یہ کل ٹیک اپ کی جائے گی یہ بلکل یہ کل ٹیک اپ کی جائے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنہوں نے یہ درخواست دیر کیا ریاض حنیف رائی اب انہوں نے آئے سپریم کورٹ آ پاکستان میں یہ درخواست دیر کر دی ہے کہ میرے والد بیمار ہیں اس لئے اس معاملے کو اجنڈ کر دیں لیکن چیف جسو پاکستان کل اس معاملے کو سنیں گے اور اس پر فیصلہ کریں گے بہت شکریہ آپ پہ صحیح بہت شکریہ جیگرہ صاحب اب آمر صاحب یہ آپ نے ساری کہانی سن لی صدیق جان کوٹ ریپورٹر ہے ہمارا ونہوں نے اس پر ریسرچ کیا مطلب ان کا کچھ زیادہ بیک گراؤن تو نہیں ہے اس کا جوڈی شریقہ اللہ کا کچھ عرصہ ہی ہوئے صدیق کو جاتے ہوئے اور بڑے جلدی پک کیا ہے اس نے آپ داد دیں ان تمام یہ جو میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں تین ریزولوشنز ہیں مطلب ہے کہ مجھے ایک افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بار کے پریزننٹس ہیں بار کے سیگریٹریز ہیں سینئر ووکلہ ہیں ان کی لینگویٹوں ذرا پڑھیں پتہ ہے یہ پشاور والے کیا کہتے ہیں سر انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب کے دو ہمارے جو ججز ہیں جن کو یہاں پہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے دونوں پختون ہیں اور دونوں بڑے بہادر اور بڑے ووکل ہیں انہوں نے ایڈنٹیفیکیشن جو کی ہے نا اتنی سٹی کے بیسٹ ہے یہ ان کی دیکھیں لینگویل ریشیل ایتھنک بنیادوں پر اگر یہی بات کی پنجاب سے کہے نا انہوں بلوچوں پختونوں ہمارے بھائیوں نے اب تک انہوں پر فیرنگ کر کے نا زبانی ان کا حشر کر دینا تھا کہ دیکھا یہ یہاں کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو پنجابی سرائے کی سندھی بلوچی یہ آپ کی پشاوہ رہی کورٹ کی ریزولوشن کہہ رہی ہے کہ جسٹس یہ جو آپ کے یہ ہوگی ہے دوست محمد صاحب اور یہ جو ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ دونوں پختون ہیں بہادر اور ہیں بڑے ووکل ہیں مطلب باقی نہیں ہیں آپ ذہن میں رکھیں باقی نہیں ہیں یہ دو ججز تھے یہ بیسیکلی یہ کوئی سرویس نہیں کی انہوں نے دوست محمد ان کی جسٹس صاحب کی یا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی آپ ان کے خلاف زیادتی کریں قابل ججز سے دونوں دونوں اچھے ججز تھے آپ ان کے ساتھ یہ کہے کہ ان کی ایتھنیک لنگوال اور ریشیل ایڈنٹیفیکیشن دکھا کے محض یہ دباؤ ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی لکھ ہے کہ سمالر پروونسز کے یہ لوگ ہیں بڑے کمزور ہیں لہذا ان پر چڑھائی کی جارے ہیں وات ہی باؤٹ ان کے جسٹس ابھی انہوں نے نام بتا ہے منصور علی شاہ وہ تو بڑے پاورفل صوبیس ہے تخت لہور کے چیف جسٹس ہے ان کے خلاف بھی ہریں گئے اس پہ تو کوئی بات نہیں کیا آپ نے انہوں نے مظر کاکا خیل کیا بھی انہوں نے بات سنئے آپ کو وہاں پہ آپ کے کے پی کے اس پہ بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اچھا اس میں جو عمر ایک دلچسپ بات جو بتائی ہے صدیق نے کہ کسی کو پتا علی احمد کرد کو نہیں پتا وہ جو بالکل بالوں کو جھٹکے دے کہ پوری قوم کو میسمرائز کیا ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب افتخار چودری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا انہیں بہلکل کخ کا پتہ نہیں اٹھکے کا پتہ نہیں بھی آپ تو آپ تو عدالت سے اٹھائج انہیں ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں وہاں سے مسئلہ کیا ہے اگر صدیق جان کو یہ پتہ ہے کہ جناب کے 20 مارچ کو انہوں نے پنامہ پہ انہوں نے اپنے آکے کومنٹ دیئے اور اس سے 7 دن پہلے یہ بڑی زیادتی ہوگی ہے بڑا ظلم ہوگی ہے میں ان کو پڑھ کے ایسے بلوشتان والی آپ پڑھ لیں اچھا کراچی والے اس سے آگے گئے ہیں انہوں نے بڑی ڈان ڈپٹ کیا جناب چیف جسٹس اپاکستان کی اس میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کو بڑا ڈانٹ آیا کراچی والے اور اس میں اس کی ریزن بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کہا جناب چلے واپس ہے اس میں بتاتے ہیں بڑی سازش ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اس کے بڑے تانیبانوں کا ذکر کریں گے بڑی سازش ہے دلچسپ پہلوں ہیں وہ بھی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اسے صاحب عدالت کی بھی بات ہوگی جس کے چند ریپورٹرز نے شریف خاندان کے دفاع میں اپنے موٹے سنبھالی اور کیا چادری نصار صاحب نون لیگی ہیلمٹ پہنے بغیر اپنی سیاسی نے کھل پائیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ روئے ہیں بریک کے بعد ایک بات پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے بار کانسلس کے حوالے سے و خاص طور پر بڑی دلچسپ اور اہم علومات آپ کے پاس ہیں میں اس میں کہہ رہا ہے کراچی بار نے اس پر اٹھایا ہے کہ انہوں کے جناب کے اٹھارویں ترمیم پہ جو جنرل باجوا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے کوئی مسائل ہیں ویسے کسی وقت ہم اس پر بات کریں گے عمر صاحب اور میں اس پر ایک ڈیٹیل کے اٹھارویں ترمیم کے جہاں فائدے ہوئے نقصانات کیا ہوئے اس پر بات کریں گے اٹھارویں ترمیم آپ نے اس لئے لی تھی کہ یہاں پہ اس پر صوبے کہتے تھے جناب کے مرکز ہمارا ڈکٹیٹر ہے ہماری پاورز لے لیے ہیں دے دیں آپ کو آپ فری ہو گئے آپ نے وہ پاورز جو جمہوریت میں ہوتی ہیں نیچل لیول تک آپ نے فاورڈ کی ہیں یہاں بھی دو ہزار پندرہ میں جو میں اسی پر آ رہا ہوں یہ جو آ کے ان کے پیٹ میں مرود اٹھارویں ترمیم اس لئے کرائی گئی تھی کہ آپ نے صرف مرکز اختیارات لاہور کراچی آپ نے پویٹا پشاور میں نہیں رکھنے تھے آپ نے نیچلے جا کے جلے لیول تک اس کو ناظرین کو دینے تھے چیئرمین کو دینے تھے آپ تو الیکشن کرانے کو تیارنے دو ہزار آپ نے دس میں کر رہی تھی آپ نے اٹھارویں ترمیم اور آپ نے بلدیاتی الیکشن اس وقت سپریم کورٹ نے جسٹس میں چیف جسٹس جوازز خاجہ صاحب نے آپ پہ زبردستی کروائے تھے ان زبردستی آپ سے الیکشن کروائے تھے اور ابھی بھی کروانے کے بعد نہ ان کو اختیارات دیئے گئے نہ ان کو پیسے دیئے گئے نہ ہم کی کاروائی پوری کر دی اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوکل باڈیز کو اختیارات اور پیسے وسائل دینے کے لیے سوائے کے پی کے کے پی واحدہ جہاں ریلیکٹیو ٹرنز میں کچھ پیسے بھی دیئے گئے اختیارات بھی دیئے گئے اور دوسری بات یہ تھی پروینشل فنانس کمیشن بنائے تھے جنہ مشرف کے دور میں جنہ مشرف دور کے دو چار اچھے کام آپ گنوا سکتے ہیں ان میں یہ بھی تھا بلدیاتی سسٹم بھی تھا اچھی پاورز بھی ان کو دے گئے جو بیوروکریسی نکام کیا ان کو بڑی حد تک اور کوئی سیاستان بھی شامل ہو گئے جن کا سٹیک تھے کہ آپ ان کو ہٹے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ آپ کا نیچنل فنانس کمیشن تھا جو سوپوں کو پیسے دیتا تھا اور نیچنل لیول پر جا کے پروینشل فنانس کمیشن تھا جو ڈسٹیکس کی غربت آپ ان کی بیک وال نیس یا ان کی پسمانت کے بنیادوں پر ڈسٹیبیوٹ کرتا تھا ایک سوپہ مجھے یہ کراچی بار والے کام کریں ایک مہربانی فرمائے جنہوں نے کہا ہے اٹھارویں ترمیم پر جس نے بعد کی گستا کی ہو گئی ہے آپ کراچی میں وہاں پر آپ ان سے پیپلز پارٹی کی حکومت سے آپ ہمیں فرمولا لے کے دے دیں کہ کن بنیادوں پر جب آپ وہاں سے نیف سی سے پیسہ لے کے آئے ہیں اپنے سوپے میں آپ نے ڈسٹیکس جو ہے آپ کے سندھ کے کس کس آپ نے ڈسٹیکس کو کس بنیادوں میں پیسہ دی ہے آپ سارا پیسہ آپ نے خود اپنے پاس رکھ لیا ہے اپنے پاس پاورز رکھ لیا ہے منسٹر رکھ لیا ہے اور پیسہ نکال کے دبائی ہند سندھ نیو یارک اور وہاں لندر میں جداد لینا شروع کر دی ہیں آپ پر سوال کر لیا جائے تو آپ کہتے ہیں آپ کو جرعت کیسے ہوئی ہے آپ نے ہم سے پوچھا کیوں ہے ان سے پوچھا جائے کہ اٹھارویں ترمیم کا جو فیدہ ایک ماسز کو گراس روٹ لیول پر ہونا تھا وہ ہمیں دکھائیں ذرا دس سال ہو گئے ہمیں آٹھ نو سال ہو گئے ہمیں دکھایا جائے فیدہ جو ہمیں بتایا کیا تھا کہ اگر یہاں سے جو پاورز ہیں مرکز سے سوبوں کو ملتی ہیں تو یک دم سوبے جو ہیں یہ بہت آگے نکل جائیں گے ان سوبوں کے پاس کپیسٹی نہیں تھی مانے یا نہ مانے آج بھی آپ کے بعد سوبے جو بیک ورڈ ہیں ان کے پاس یہاں پہ کپیسٹی نہیں ہے فنڈ نہیں یوٹلائز کر سکتے آپ کے پاس اگر نو افنسز بلوچستان میں اچھے بیوروکریٹس ابھی بھی آپ کو دوسرے سوبوں سے بھیجنے پڑتے ہیں ایون کے پی کے میں دیکھ لیں ایون سندھ میں دیکھ لیں ابھی بھی پنجاب سے آپ کو بہر بھیجنے پڑتے ہیں بلوچستان میں ترمیم میں ایک بہت بڑا پیکیج ہے اس میں ہزاروں ترمیمیں ہیں تو کوئی اسمانی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا آئین اس کو ہمیشہ امپروو کیا جاتا ہے کچھ اس میں بیتاشا اچھی چیزیں ہیں کچھ خرابی ہیں جو امپروو کی جا سکتی ہیں جس طرح کے ایڈوکیشن کے مطلق جس طرح کے ہیلتھ کے مطلق کافی ایسی ایشیوز ہیں جس پہ بیعث ہونی چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے مگر نہیں کی جاتا ہے اچھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے یہاں پہ ابھی لاہور میں دیکھ لیں دو سو پچاس ارب روپے کی دو سو پچاس ارب دھائی ارب ڈالر بنتے ہیں امیر صاحب انہوں نے چھبیس کلومیٹر کی انہوں نے بنا لیا چھبیس کلومیٹر آپ نے بنا لیا تیس ہوگی دھائی ارب ڈالر کی سر یہ آپ کے اس حوبے کا جہاں پہ انفرسٹیکچر ہمارے ہیں آپ ساؤت میں جائیں نارت میں جائیں یا پوٹوار کا شر دیکھ لیں انفرسٹیکچر نہیں ملتا ایک شہر میں جب اتراز کیا تھا پلیننگ ڈویان نے یہاں پہ کہ جناب آپ کی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو شباز شریف صاحب کی حکومت نے کہا تھا آپ کون ہوتے اٹھالی ترمین کے بعد آپ کو جواب دینی ہے تو کیا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ایک ہی وہاں پہ اس میں شہر میں ڈھائی ارب ڈالر لکا دیں چھبیس کلومیٹر پہ ان کو شباز شریف کو بلایا تھا رضا ربانی صاحب نے آپ آئیں اور اس کو یہاں پہ سینٹ کو خطاب کریں انہوں نے کہا جناب آپ آپ ہمیں بلائے نہیں سکتے یہاں پہ اب آپ کو کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور سینٹ کو آ کے یہاں پہ خطاب کریں یہ ریکرڈ پہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں سو یہ صرف یہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہاں پہ چار نئے مول کو جہاں کر دینے تھے جن سے پوچھے معاملات میں نہیں آسکتی نیب نہیں آسکتی کوئی قانون ہم پہ اپلیکیبل نہیں کرتا جب نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ مجھے اس کو شیخ مجیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شیخ مجیب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی اس طرح کی بات کی اس پہ کوئی بار کوئی ایکشن نہیں ہوئی اس میں بار نے لکھ دیا ہے کراچی بار نے کہ جناب آپ نے جو بات کی ہے کہ شیخ مجیب کے چھ پوائنٹ سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے حضور تھوڑا سا انصاف فرمائیں اس ملک کو چلنے دیں جن لوگوں کے پیچھے آپ تھوڑا سا لگ گئے ہیں اور آپ کا خیال ہے یہ بڑے جمہوریت پسند ہیں یہ جمہوریت پسند ہوتے تو یہ رونے آج ہم یہاں پر نہ رو رہے ہوتے امیر صاحب اس ملک کا پیہ چلنے دیں یہ بار کی آپ کے پاس کلاس تفسیات موجود ہیں یہاں کیونکہ پلٹیکل وہ ہے اور بری بات نہیں ہے مگر وہ کرٹ ہو گیا وہ ہے کس طریقے سے گورنمنٹ چوئے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں یہ درہا خوفنا تفصیلاتا ہے آج آج کیابرنٹ اپروول دی ہے کروڑوں روپے انہوں نے شہد خاکان عباسی صاحب نے کہ بار اسوسیشنز کو دیے جائیں جاتے جاتے یہ سترہ یہ آخری دنوں کے بندر بانٹ خریدے نا ایک کام کریں بار اسوسیشنز ہمیں جھوٹا ثابت کریں کال جی چاروں بار جو بڑی بار ہیں پانچ بنتی ہیں چاروں صوبائی ہیں پانچ میں سپریم کورٹ کے کال ایک ایک ان کا مشترکہ پریس لیز آنا چاہی ہے سیپریٹ جیسے یہ جاری کی ہے نا جیسے انہوں نے چیف جسٹس یہاں پر ساکم نصار صاحب کی وہ کرنے کے لیے ان کے خلاف گینگ اپ ہوئے سارے کے سارے مات اس لیے کے پیسے نظر آ رہے ہیں ان سب کو کروڑوں پہ کال ایک پریس لیز دیں کہ حکومت نے جو منظوری دیا ہے کہ ہم آپ کو کروڑوں پہ گرانٹے دیں گے ہم نہیں لیں گے آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں بیک گرانٹ بتاؤں پاکستان کے لوگ حیران ہو کے رہے گئے کہ کیسے برائیب کیا جاتا ہے جنرل مشرف دور سے اور اس سے پہلے کام ہوتا رہا ہے جنرل مشرف نے اس وقت ملک قیوم جسٹس آب جو فیوریٹ ہے ان کے شریف فیملی کے ذاتی ملازم تھے وہ جج تھوڑے تھے وہ جس طرح کے فیصلے دے رہے تھے بیٹھ کے وہ اسو ٹیلی فون پہ دس کروڑ پہ جنرل مشرف نے دیا تھا اور جو آج بڑے جمہوریت پسند بنتی ہے جن کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں انہوں نے دس کروڑ پہ جنرل مشرف سے لیا تھا انہوں نے پوچھیں کیوں لیا تھا آپ نے آپ تو بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے اور نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے یہ نواز شریف صاحب ذرا پوچھنا ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹر سے پیسے کیسے لیا تھے ہوئے اطراز نہیں ہے سب سے بڑا جو کام کیا ہے اس کو انسٹیوشلائز کرپشن کی کہ بارڈز کو قرابٹ کریں بڑے بڑے وکیلوں کو قرابٹ کریں ہر ایک کو پیسہ کھلیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا آمیر صاحب اس وقت آسمان جہانگیر صاحبہ ویری کلوز تو پریزیڈنسی ان کو تمام بابا روان صاحب اللہ منسٹر دیگر اس وقت جتوانے کی کوشش ہو رہی تھی تاکہ چیف جت اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا افتخار چودری خلاف ان کو پچھ کیا جائے وکیلوں کو بارڈز کو اکٹھا کیا جائے ایک ایک بار کا ڈکٹر بابا روان صاحب نے دورے کیا سر لہور کیا کراچی ہند سیندھ ہر جگہ پہ گئے ستتر کروڑ سیونٹی سیون کروڑ روپیز انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کیے تھے وکیلوں کی بارڈز میں کہ مقصد کیا تھا کہ ان کو اکٹھا کرو افتخار چودری کے خلاف یہاں پہ محاذ کھڑا کرو کیوں کہ وہ پیپلز پارٹی کی اس پہ کرپشن پہ اور ان کی مالنٹر سٹیشن پہ سوالات اٹھا رہے تھے یہ انہوں نے کہا ستتر کروڑ اور اس وقت آسمان جہانگیر صاحبات چی طرح مجھے یاد ہے ان کو بار کا صدر بنوایا گیا تھا کہ وہ اچھے طریقے سے ججز کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور ججز کے موں پہ بات کر سکتی ہیں ججز کو پریشرائز کر سکتی ہیں یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ آتی جائے گی اس پہ جب اعتراض اٹھایا آپ کے اڈیٹر جناب پاکستان نے اب دیکھیں نا کرپشن کیسے آپ نے ساری انسٹوشنلائز کر دیئے انہوں نے اگر ستتر کروڑ پہ اٹھایا ملک قوم کا ہمارا پیسہ تھا ٹیکسپیرز کا پیسہ تھا آپ نے کیسے جا کے بارز میں بانٹ دیا ہے تو جناب پتہ یہ چلا آمیر صاحب اگر ہمارے جہاں پرڈیوسر صاحب سلائیڈ دکھیں کہ کس کس چلے بریک سے واپس ہیں میں آپ کو مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے انسٹوشنلائز کرپشن میں بار اسوسییشنز آپ پاکستان شامل ہیں اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے جو آج بیٹھ کے جہاں چیف جسٹر خلاف ریزولوشنز پاس کر رہی ہیں it's all about money it's a business nothing personal اور یہ کرپشن اور جتنا بھی پیسہ ہے یہ جو مالی گرانڈ اور تگڑی رقم دی جاتی ہے اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تب ریک سے واپس آکے اس کی ٹریلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کلاسی صاحب ستتر کروڑ کی بات تھی سوال تھا تو جواب کیا تھا یہ آپ بتانے والے تھے ابھی میں نے کہا کہ جب بھئی یہ پورا اس پہ آڈٹ ہوا یہ بند کر دینا ساڈیٹر جناب پاک صناف اس کو وہ کروڑوں پہ تو ان کی تنخواہوں پہ نہ خرج کریں یہ اب آمر صاحب گینگ اپ کینسے ہوتے ہیں وہ لے کے گئے جناب ستتر کروڑوں پہ آپ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے بار اسوسییشن کو پورے ملک میں خریدا وکیلوں کو ایک ایک پاس گئے گھر گئے گئے چیک دیئے پیسے دیئے کتنے ملے نہ ملے یہ مجھے نہیں پتا ان تک پہنچے ہوں گے سب تک جب وہاں پہ پہ پہنچے کہ آپ ان کی کاؤنٹوبلیٹی کی جائے کہ آپ نے کیسے اور کن نے اس کے تحت پیسے دی ہیں کیا کریٹیریا آپ نے رکھا ہے تو جناب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے خرشی شاہ صاحب پبلک کاؤنٹس کمیٹی کو چیئرمین انہوں نے بیٹھ کے تمامی پاؤنٹ کو سیٹل کیا ہے کہ یہ پیسے دیا کہتا ستتر کروڑ پر بانٹا کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ارتخار چودری صاحب کے خلاف ایک بار کو کھڑا کرنے کے لیے تو یہ بالکل جسٹیفائی تھے وہ ڈیٹیلز آپ ساری دیکھتے رہے کسمت خان نے بڑی میند کیا ریسارچ میں نے اس کا ذمہ لگئی تھی میرا سوال اور ہے جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں رینٹے جنرلیسٹ رینٹے کولومیسٹ تو یہاں پہ ایک طرح گر رہے اب اس کا ہم کہہ دے رینٹے لیبرل تو کیا وکیل بھی رینٹے لائر ہو گیا ہے حکومت جیب سے پیسے نکالے حکومت کی جیب سے نہیں جارے جیب سے تو چائے نہیں پلاتے سر اپنے گھر میں اپنے گھر میں خاکان عباسی صاحب نے سال کیرہ کا کیک منوانا تھا تو چھوٹا سا آدھے پاؤنڈ کا بھی نہیں تھا کیک جس کے تصویریں دی گئیں گئیں اپنی جیب سے آدھے پاؤنڈ کا کیک بھی بڑی مشکل سے لیتے ہیں حضور اگر اپنی جیب پہ پڑ جائے ٹھیک ہے سر لیکن یہاں پہ آج انہوں نے کروڑوں پہ کی منظوری دے دی بڑا ایک اچھا کسی نے کومنٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ اس پہ ٹوٹر پہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے آپ کے جو مصوف ہیں ابھی اتراج کیا کہ سینٹ کا الیکشن وہ الیکشن ووٹ خرید کیا ہے آپ سینٹ چیئرمین جو بن ہے آپ نے جو آج کروڑوں پہ کی منظوری دیا کہ وکیلوں کو خریدو آپ بار اسوسیشنز کو خلصائمہ صاحب ہے میرا خلصائمہ صاحب ہے شاید وہاں کینیڈا سے انہوں نے اگر انہوں نے اس پہ ٹوٹ کیا تھا آپ جو آج آپ نے یہاں پیسوں کی اس خزانوں کی بوریاں کھولی ہیں کہ بے خریدو میں وکیلوں سے پوچھنا چاہتا کہ آپ کو آپ لوگوں کا تھوڑا تک کانشس ہے ضمیر ہے یہ ملک آپ لوگوں کا نہیں ہے کیا اس لیے آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پہ چیف جسٹس کے خلاف کہ آپ کو پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں آپ کو کیسز ملنا شروع ہو گئے ہیں مطلب کسی سے جواب طلبی نہ کی جامع صاحب آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے میڈیا پہلے اپنے ساتھ ملا چکے ہیں صاحب ایک کالمنگار موصلی ہم ملا چکے ہیں اپنے ساتھ میڈیا ہوسز مل چکے ہیں اونرز مل چکے ہیں تین چر بات چکے ہیں ابھی دیکھ لیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ احساب عدالت میں صرف دو تین ریپورٹر ہیں جو حکومتی لائن نہیں لے رہے باقی کا ایک الہدہ پورا گروہ ہے جو ان کو اندر سے ٹکر دیے جاتے ہیں اندر سے وہاں پہ ایک منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اوکے کرتی ہیں وہ ہستے ہیں کھیلتے ہیں بہر آ کے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اندر پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہیں نوپڈی نوز ریپورٹ نہیں ہو رہا بہر آنیا کر دیا کہ واجز یا نالائک ہے ہمارا کچھ پروو نہیں ہو سکا اور جج کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اور ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے اور جانے کیس ہے پرابلم کلاسہ بھی سٹریٹیجی کے پیچھے یہ ہے کہ یہ سٹریٹیجی کیا ہے کہ آپ نے اپنی عزت بنانے کے لیے عدالت کی بیستی کرنی ہے ججوں کی بیستی کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیستی کرنی ہے یہ سٹریٹیجی ہے یہی الیکشن کا ان کا سارا پلان ہے یہ الیکشن پلان ہے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے باقی سارے ادارے رکھ کر لیے انہوں نے تمام ریگولیٹری ادارے رکھ کر لیے انہوں نے میڈیا کافیت تک اشتیاروں کے ذریعے کنٹرول کر لیا بروکریسی ویسے ہی ان کے جیب میں ہیں ایک صرف جڈیشری بچی بھی ہے اب اس کو رکھ کرنا ہے ماضی میں تو یہ تا سجاد علی شاہ والا یاد ہے نا یا اس طرح کنٹرول کر لیتے تھے یا جاج خرید لیتے تھے یا حملہ کرا کے پینٹی لگوا دیتے تھے لیٹرلی مارا گیا ہے اس دور کچھ نہیں چل رہا تو یہ ہے کہ ڈوائیڈ کرو سپریم کورٹ کو تقسیم کرو یہ دو جاج اچھے ہیں یہ باقی پندرہ جاج خراب ہیں دونوں پشتون ہیں اور پھر ایتریسٹی پہ جائیں یادتی یہ ہے کہ فائد عیسیٰ صاحب کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب پاکستان کے فاؤنڈرز میں سے ہیں انہوں نے کوئی ایتریسٹی نہیں بنائی تھی کہ جناب ہم بلو چاہیے پشتون ہیں وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے تھے مگر ان کے بیٹے کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ دیکھیں یہ تو پشتون ہے اور جاتی ہو رہی ہے تو عامر صاحب اب جو بات آپ نے کیا نا گریٹر گریٹر سٹیٹیجی اپنا ڈیڑھ دو مہینہ رہ گیا ہے ان کو پمپ کرو منی کیونکہ ابھی آپ حکومت میں ہیں ان کو پمپ کرو حکومت سے پیسے دو پہلے جیسے کہا میڈیا ہوسز میں بارہ روپے کے استعارات دیکھے گئے تھے چار سالوں میں نواز شریف یہ میڈیا ایسے نہیں کھڑا ہوا یہ ایسے آپ کا کیا خیال ہے جنگ جو لڑے ہیں یہ گلیڈییٹر جو وہاں پر لڑے رہے ہیں آپ کا خیال ہے مفتمل لڑے ہیں ان کو پیچھے میڈیا مالکان کی بیکنگ ہے جنہوں میں بارہ روپے نواز شریف صاحب سلی ہیں ان کو سائیڈ میں جال پورا باقی مہاج میڈیا ایک سائیڈ پہ ہے عدالت میں ان کو سوال نہیں کر سکتے پوچھ نہیں سکتے پوری ریپورٹنگ ایک چیز پہ ہو رہی ہے کہ باجے جا جوٹ بول رہا ہے یہ پورا آپ کا میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے وہ باقی پرسیڈنگ تین چار گھنٹے ہو رہی ہیں وہاں پہ کیا سوال و جواب ہیں ایک چیز ہے باجے جا کیس نہیں ثابت کر سکے حضور یہ فیصلہ جو ہے آپ ریپورٹ کریں وہاں سے ہمارے میں صدیق جان جاتے ہیں نا ریپورٹ کرتے ہیں نا مجھ سے لیتے ہیں ہم کومنٹ کر سکتے ہیں پھر ہنا آپ یہاں بیٹھ کے لیکن اصل ریپورٹ تو فیٹس وہ بتا رہے ہیں آپ پہلے فیٹس بتا دیں وہاں پہ کھڑے ہو کہ عدالت کے اندر کیا ہوا ہے جو پوچھنے کی نام اللہ خٹا کی طرح کوشش کرے وہ مریم نواز کے نزدیک وہ بتمیز بھی ہے وہ روڈ بھی ہے وہ وہاں پہ روڈی بھی ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے بڑے بتمیز ہیں نا سوال کرتے ہیں حضور آپ کی عادت پڑ چکی ہے یہاں تبلچی قسم کا جو میڈیا پیدا کیا ہے نا ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کہ لوگوں کو پیمپر کرو خوشحام دیں کرو اہ دے لو پھر اس کو پوزیشنیں لو مال بناو تو انہیں میڈیا سائٹ پہ کر لیا امیر صاحب جیب میں ہیں وہ تو ہم صاحب جیب میں ہیں ان کے اس کے بعد انہوں کالم نگاہروں پہ کام کیا سر اس کے بعد ہمارے جیسے میرے جیسے آپ جیسے کونہ کا ٹی وی اینکر ان کے ہاتھ چاٹے کے سار آج کل ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بلکل زیادتی ہو رہی ہے آخری جو بڑی گیم انہوں نے لڑنی تھی نا سر بیوروکریسی جیسے آپ نے کہا جیب میں آخری تھی کہ چیف جیسے ساکم نصار کو سزا کے ان سے دینی ہے کیس کیا بنایا جناب دوست محمد خوصہ صاحب کو جی ریفرنس وہ دوست محمد خوصہ صاحب سے کہیں نا کہ ریفرنس انہوں نے نہیں لیا نا سپریم کورٹ تو دینا چاہتی تھی نمبر ون آپ قاضی فیضی صاحب کا کیس اب بھی صدیق جان نے ایکسپلین کر دیا کہ جناب یہ تو تیرہ مارچ کو یہ کیس لگ چکا تھا بیس کو انہوں نے کومنٹ دیئے اور چھے اور ججز ہیں جن کے خلاف پرسیڈنگ ہو رہی ہیں اب آپ کے پاس کیا بہانہ رہے گیا ہے مجھے سمجھائیں اسے کراچی بار نے کہا کہ آپ کے سپریم کورٹ کو پولٹیکل کیسز میں نہیں آنا چاہیے اس پر کیا کریں مطلب مجھے سمجھائیں اتنا بڑا کرپشن اور یہ لیٹر میں درہ کراچی بار کے پڑھے لکھے لوگوں کہ ہمیں بتا دیں کہ کہاں پولٹیکس کی حد ختم ہوتی ہے یہ لیٹر ہر چیز پولٹیکل ہے یہ لیٹر پنامہ کی انویسٹیگیشن کیجئے نواز شریف نے لکھا تھا آپ کے لیڈر نے آپ کے محبوب لیڈر نے اس لکت انور زہیل جمالی کو یہ لیٹر لکھا تھا جہاں آپ کے کمیشن بنائے پروپ کریں یہ کوئی وہاں پہ کوئی سیاسی آپ اور میں لے کے نہیں کہے تھے نواز شریف نے خود وہاں پہ ریفر کیا تھا یہ کیس جو ہے اور لاسلی بات یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کچھ جوان جن سے ہمارا یہ فیوچر ہے پاکستان کا نوجوان وکیلوں کو ان بابوں کا خلاف ان کو بغاوت کرنی چاہیے یہ بار اسوشیشن میں جو بیٹھ ہوئے ہیں وہاں میں لاز کہہ دوں سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ ٹوٹلی کنٹرول خطرناک انوائرمنٹ ہے پولیس ان کی ہے بارز ان کی اپنی ہے وہاں پہ صافی انہوں نے اپنے سارے بیچ میں کر کے سارا منیج کر لیے ہیں وہاں پہ اگر وہاں پہ آپ نے تفتیج کر دی ہیں اور انڈیپینڈنٹ کھلے محول میں یہ مقدمہ چلنا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے مطلق سوچنا پڑے گا اور ان کو سیکیورٹی دینے ہیں سوچنا بھی پڑے گا اور سیکیورٹی بھی فراہم کرنی پڑے گی چلیے اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختیام کو پہنچتا اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ